سپریم کورٹ میں حکومت کو پید درپے شکستوں کے پسے منظر میں وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارہ شدی تنقید کی ضد میں ہیں معاملے کی تفصیل کا اجازہ لیں تو سپریم کورٹ میں کل سترہ جزیز کی گنجائش ہے جرمی سے اس وقت صرف پندرہ جزیز کام کر رہے ہیں جبکہ دو نشستیں خالی ہیں موجودہ پندرہ جسٹسز میں واضح تقریم نے حکومت کے لئے صورتحال کو پچیدہ بنا رکھا ہے اور اس تقریم میں فیصلہ کورٹ کردار پچھلے سال سپریم کورٹ میں لائے جانے والے دو جنئر جزیز نے ادا کیا اور ان دونوں جنئر جزیز کو آٹ آف ٹرم پرموشن دینے میں سب سے اہم کردار وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارہ نے ادا کیا اس عظیم نظیر تارہ نے کل اپنے اس عمل پر قوم سے معافی مانگتے ہوئے تسلیم کیا کونوں نے جنئر جزیز کو پرموٹ کر کے غلطی کی تھی اس پر وہ شرمندہ ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ حکومت کو موجودہ بہران سے دوچار کرنے والی غلطی پر صرف سوری کہہ دینے سے کام چل جائے گا خبریں ہیں کہ عظم نظیر تارہ کو عدد سے اٹھائے جانے کا امکان ہے کیونکہ وہ نے اپنی کار کردگی اور اس غلطے سے حکومت کو شدید میوز کیا ہے ان جنئر جزیز کی سفارش چیف جسس عمرتہ بنجال کی طرف سے کی گئی تھی جس سے وزیر قانون عظم نظیر تارہ نے تسلیم کر لیا اور آج چیف جسس ان دو جنئر جزیز کو ساتھ ملا کر آٹھ ہم خیال جزیز کا براک بنا کر حکومت کی ناغ سے لکیریں نکلوا رہے ہیں اس کی تازہ ترین مثال عدالتی صلاحات کے بل پر عمل درامت روکنے کا بوری حکم ہے جو کل جاری جیا گیا پارلیمنٹ کی طرف سے ہم خیال جزیز کی خلاف ایک سے زیادہ قراردادوں کی باوجود چیف جسس انہیں جزیز کے ساتھ کام کرنے پر بازد ہیں جن کی شورت آڈیولیس کے بعد داگدار ہو چکی ہے اور جن کے خلاف سپریم جیڈیشنل کانسل میں ریفرنس فائل ہو چکے ہیں چیف جسس حکومت کی طرف سے مصطفی ہونے کے مطالب کو بھی خاطر میں نہیں لا رہے موجودہ حالات میں حکومت کے پاس مضود آپشن ہیں اور ان میں سے کونٹ سے آپشن استعمال کی جاتے ہیں یہ اندھا کچھ روز میں واضح ہو جائے گا